بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین یوٹیوب چینل ہیلپنگ ہینڈز رتاس کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان رتاس حسین اور ناظرین اس وقت میں یہاں پہ سہرائی چولستان میں ایک جو بستی ہے یہاں پہ موجود ہوں جہاں پہ ہمارے جو ہینڈ پمپ لگانے کا سلسلہ ہے وہ جاری ہے یہاں پہ جو ہینڈ پمپ ہمارا لگایا گیا ہے اس کے لئے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے ہمارے ایک بھائی ہیں ازاد کشمیر میرپور سے ان کا تعلق ہے اور اس وقت موجودہ رحیش وہ انگلینڈ میں رہتے ہیں ان کے تعاون سے یہاں پہ اس چولستان کے ایرئے میں 34 ہینڈ پمپ یہاں پہ لگایا جا چکے ہیں مخلوق خدا کے لئے انہوں نے اللہ کی راہ میں یہ تمام ہینڈ پمپ لگوائے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے یہ نیک عمل اپنی بارگاہ الہی میں قبول فرمائے اور ان کو اس دنیا میں بھی اور روزے قیامت بھی جزائے خیر عطا فرمائے تو اس سے ہینڈ پمپ کا چل کے ہم وزٹ کریں گے اور یہاں پہ جو مقامی لوگ موجود ہیں ان سے بھی ہم گفتگو کریں گے تو آئیے چلتے ہیں اسی ہینڈ پمپ کی طرح یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پورا تقریباً ڈیزرٹ کا جو ایریا ہے یہاں پہ لوگوں کو سب سے جو مشکل ہے وہ پانی کا حصول یہاں پہ سب سے مشکل ہوتا ہے تو یہ بہت بڑا صدقہ جاریہ ہے جو پانی کا سواب ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بارے میں بہت جگہ پہ ارشاد فرمایا کہ پانی کا صدقہ جو ہے بہت افضل صدقہ ہے کسی بھی مسافر کو پانی پلا دینا جانوروں کو پانی پلانا پرندوں کے لئے پانی کا انتظام کرنا اللہ کے ہاں یہ سب بہت بڑا جو ہے درجہ ہے اس چیز کا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ایوب بھائی کو اس کا بہت بڑا عجر عطا فرمائے اور اس کے ساتھ ساتھ جو اور ہمارے بھائی ہیں اس طرح کے جو نیک کاموں میں حصہ لیتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے اور ہمارے ان بھائی کو جن کی وجہ سے آج یہ چینل چل رہا ہے اور جنہوں نے اس چینل کی بنیاد رکھی اللہ تعالیٰ ان کو بھی عجر عظیم عطا فرمائے اور ان کو صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے آمین سمہ آمین یہ ہینڈ پمپ ہمارا جو چینل کے ہینڈ پمپ ہیں دو سو پندرہ ہینڈ پمپ یہاں پہ مکمل ہو چکے ہیں اس کا بھی میں چل کے آپ کو قریب سے وزٹ کراتا ہوں اس ہینڈ پمپ کو منصوب کیا گیا ہے جناب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ انہو کی طرف اس کا سواب جو ہے وہ مبو کیا گیا ہے من جانب ایوب میرپوری صاحب ہینڈ پمپ نمبر تھرٹی ٹو ہینڈ پمپ نمبر تھرٹی ٹو یہ ان کی طرف سے چونتی سوا ہینڈ پمپ ہے جبکہ ہمارے چینل کا یہ دو سو پندرہ ہینڈ پمپ یہاں پہ کمپلیٹ ہو جاتے ہیں یہ اس کا پختہ فرش بھی یہاں بنایا گیا ہے تاکہ اس میں جو مقامی لوگ ہیں وہ یہاں پہ اپنے جانور وغیرہ کو بھی اگر پانی پلانا چاہیں تو یہاں پانی وہ اس کو پلا سکتے ہیں تو اس کو بھجن تھوڑا چلا کے دکھائیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا ماشاءاللہ صاف اور شفاق پانی اور اس کے چونکہ یہ آج ہی یہاں پہ کمپلیٹ ہوا ہے تو یہاں پہ یہ ایک درخت بھی لگا دیا گیا ہے انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ یہ درخت بھی پروان چڑے گا اور لوگوں کو یہاں پہ سایا فرام کرے گا لوگوں کو بھی پرندوں کو بھی اور ساتھ کے ساتھ جانوروں کو بھی تو یہاں پہ جو بھائی موجود ہیں ان سے بھی ہم چل کے گفتگو کریں گے جی اسلام علیکم بھائی جن بھائی جن آپ بتائیں گے پانی کی آپ کو یہاں پہ کتنی مشکلات تھی کافی مشکلات تھی پانی بھرنے کے لئے کافی دور سے جا کے بھرنا پڑتا تھا اب جو ہے یہیں پہ قریب ہو گئے گھر کے مقصد ہے کافی سہولت ہے پانی کا ذائقہ کیسا ہے پینے کے قابل ہے بلکل قابل ہے اچھا یہ نلکہ تو ہمارے ایوب بھائی صاحب نے یہاں پہ لگوا دی ہے لیکن اس کی حفاظت کرنا اس کا خیال رکھنا آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے اس میں اگر کوئی خرابی ہو جاتی ہے کوئی کیل قابلہ خراب ہو جاتا ہے یا اس میں کوئی آتی ہے تو آنے والے وقتوں میں انشاءاللہ آپ نے اس کا خیال رکھنا ہے کیونکہ یہ صرف آپ کا ہی نہیں یہاں سے جو گزرنے والے مسافر ہیں کیونکہ راستے پہ یہ لگایا گیا ہے آپ کے گھروں کے پاس تو وہ تمام کا حق ہے یہ اس پہ ملکل انشاءاللہ اس کا خیال رکھئے گا جی آمین السلام علیکم بھائی جان بھائی جان آپ بتائیں پانی کی یہاں پہ کتنی آپ کو مشکلات تھی بہت 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 مشکلات تھی دور سے جانے کا پانی پہ بڑھنے جاتی تھی اچھا اچھا اب یہ اصولت ہو گیا گھر والے بھی پانی بھار سکتا ہوں بہت کام کرنے جاتی ہیں تو مشکلات ہوتی ہیں دور سے پانی پہلے آپ کی گھر والے دور سے پانی بھرتے تھے تو اب یہ آپ کے لیے نزدیک ہو گئے پانی کیسا ہے اس کا جی پانی بہت ملتا پانی پینے کے قابل ہے جی پینے کے قابل ہو گیا ٹھیک ہے ماشاء اللہ اس کا خیال رکھنا ہے بھائی جن آپ نے ضرور اچھا اممہ جی آپ بتائیں کہ پانی پانی تسا کی تو پہلے بھرن میں دیا ہوئے اممہ جی پانی کی تو بھرن میں دیا ہوئے پہلے پہلے دوروں بھرن دیا ہوئے ہونے توارے گھر دے کو اللہ گئے بلکل ایوب صاحب لوائے دعا کرے انہوں نے حکیچ دعا کرے اور تمام ایسے بھائیوں نے حکیچ دعا کرے جنہا نے ایسے نیک کما دے وچھ حصہ کی دے اللہ تعالیٰ انہوں نے تمام دے جڑے ہیں ان نیک کا عامال کو اپنی بارگاہ الائج قبول فرماوے اس کے ساتھ ہی ناظرین میں آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا پھر انشاءاللہ کسی اور ایسے ہی فلائی کام پہ آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی تب تک کیلئے اجازت اللہ حافظ خدا ہے پاہمان